اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش پاش اور ایک دم فٹ پارٹ ہوں گے الحمدللہ سیچی جناب ہم بھی چھکٹا کہو جناب آج جو ہے نا وہ پورے گھر کی جو ہے نا وہ کلیننگ ہو رہی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا ہم نے سارا گھر جو ہے نا وہ دھوڑ ڈالا ہے اور اوپر والے جو ہے وہ زیادہ جسٹ آ جاتی کیونکہ اوپر جو ہے وہ ٹائس لگی نہیں ہوئی ہیں اور جو ہے ہوا سے مٹی سے کیونکہ آس پاس کے گھر جو ہے ان کنسٹرکشن ہو رہی ہیں اتنی زیادہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریت مٹی اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے نا ان کا سوان تو جیسے ہوا چلتی اور آج کل ہوا بھی ایسی آ رہی ہے کہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے دھوپ کے اندر بھی تھنڈی ہوا سوچ لے کہ دھوپ ایک تو دو چار دن سے تو ویسے بھی دھوپ جو ہے نا وہ نکلی کم ہے اس سے پہلے تو اتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی نا سچی بات ہے اور اب جو ہے نا یہ دیکھ لیں جناب آج بھی جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی اور نہیں کہ اگر آپ ادھر کھڑے ہو تو اتنی تیز وہ تھنڈی ہوا کے جھومکے آپ کو لگتی ہے نا تو ہم نے جناب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو چھت دکھا رہی ہے اور جناب یہاں پہ جو ہے میرا چھت جو ہے وہ بالکل کلین ہو گئی بھی اور میں نے چھت پہ جو ہے اپنے ہزمین سے کہہ کر ماربل لگوایا تھا کہ نہیں ماربل لگوانا ہے مجھے ماربل بہت اچھا لگتا ہے چھت کے اوپر تو بس جناب یہاں پہ ٹائز کا کام ہونے والا باقی رہ گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ جلدی وہ بھی ہو جائے گا اور جناب نیچے سے جو ہے وہ میں نے سارا کلین کر لیا ہے اور بس اب میں وائپر لگا رہی ہوں بچوں کے بھی آنے کا بس ٹائم ہونے والا یہ ہے تھوڑی در تک وہ بھی آ جائیں گے اور میں نے فریج بھی بند کر دیا ہے آج بڑے کام کرنے والے تھے تو جناب کیوں کہ میں نے گئے ایک ہی دفعہ سارے کام جو ہے نمو نبٹا دیتے ہیں تو جلدی جلدی جو ہے نمو ہمارے کام ہو جائیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہرانے والی میری ویڈیو جو ہے نمو مل سکے اور جناب بس یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی صفائی کمپٹیٹ کرتے ہیں آج جو ہے نا ہمارے فریج ساف کرنے کی باری آ رہی ہے تو اب ہم فریج ساف کرنے لگے کافی در سے بند گیا وقت زیادہ بڑپ نہیں جمی بھی تھی بس اس کی یہ دیکھیں کناروں پہ ناروں پہ تھی وہاں جو ملٹ ہو گئی ہے یہ بھی ہو گئی ہے تو بس یہ بھی یہ دیکھیں بس ہرکی الکی سی لگیوی تھی تو بس ہمیں اس کو جدی سکرین کرتے ہوں جناب میرا جو فریج ہے نا وہ بالکل کلین ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اور جانے جی اب بس اب اس کو آن کرتے ہیں اور جناب بھی اس ٹائم پہ جو ہے میرے ازبن کے لے کے آئے ہیں کے نن کے زیگ کباب اور ساتھ جنس اس کو رکھتے ہیں ہم یہاں پہ یہ لائکر آئے ہیں اور ایک یہ ونگز کا ہے اور ساتھ یہ بھی ہے اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں اور جناب یہ کھول لیا میں نے اور اس میں آئے ہیں جی پیٹیس ٹھیک ہے جی گرم گرم پیٹیس ہیں کھاتے پیلے اس کو اور پھر اس کو بھی رکھتے ہیں فریج میں جناب یہ ساتھ میں میں جس ایک کباب دھوں ہوں وہ فرائی کر رہی ہے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ایک کباب کھانے ہے تو میں اس کے لئے فرائی کر رہی ہے ابھی میں نے دہین ڈالی ہے تو دیکھیں یار کتنے مزے کی یاد دہین ہیں کتی خوب ساری اس کے اندر چاہے ہیں وہ مزائی ڈالی دہین کی دہین پر مزے کی ہے اور یہاں پہ جناب ہماری پر رہی ہے جس پلاو بریانی اور یہاں پہ یہاں پہ یہ بن رہا ہے اور دہین دل کے تو میرا دل اور زیادہ خوش ہو گیا کتنے مزے کی دہین ہیں یہاں پہ تھی مزیدہ کسن کا دنیا نہیں پڑھاؤ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا مطلب اس کا مسالہ ریڈی ہو گیا پس ہم اس میں ایک سہنا سانی اٹھ کرتے ہیں جاول اٹھ کرتے ہیں پھر ہمارا جو رائس ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے اور اس کی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ہماری جو سوئیاں ہیں وہ گرمہ گرمہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب اس کو انسرپ کرتے ہیں میں سے سہتی ہے تو گرمہ کھانے کو مزے آتا ہے تھنڈی کھا کر اتنی مزے آتا ہے دیکھتے ہیں بچے کیسے کھانا پسند کرتے ہیں اس جو ہیں وہ ہمارے ہو گئے ہیں جی چنہ ریڈی سموک ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گئے ہیں جناب پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوک کے ساتھ اب تک لئے اپنا بھی خیال رکھیں گے اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ